بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم لسن نمبر فور سسید عمد خان ہندوستانی مسلمانوں کے ازادی کے عظیم رہنما سسید عمد خان اٹھار سسترہ کو دہلی میں پیدا ہوئے یہ اس دور کی بات ہے جب عظیم مغل سلطنت وہ ختم ہونے کے قریب تھی تو سسید عمد خان کے خاندان نے پہلے ہی آل لیڈی ایسٹ انڈیا کمنی کو جوائن کیا تھا اور اس کے جو نانا تھے انہوں نے ایران اور بھرما میں خدمات سر انجام دی تھی بریٹش گورنمنٹ کے تحت سسید عمد خان نے اپنے میٹرنل فیملی اپنے نانا کے خاندان کی وجہ سے انہوں نے انگریزی میں دلچسپی حاصل کی تھی اس ایم اکرام لکھتے ہیں کہ ریاست کے امور کے حوالے سے جو بصیرت ان کو حاصل تھی تو ریاست کے امور میں بصیرت اور اسی طرح مغربی تعلیم اور تحذیب کے ساتھ جو ان کا پہلا رابطہ تھا تو اس کے لئے وہ اپنے نانا کے مقروض تھے یعنی اپنے نانا کی بدولت اپنے نانا کے احسانات کی وجہ سے اپنے ریاستی امور میں بصیرت حاصل کی اور مغربی تعلیم حاصل کی سسید عمد خان پیداشی طور پر صحت مند تھے اور ان کے دہدہ نے کہا تھا کہ ہمارے خاندان میں ایک جیٹ پیدا ہوئے یعنی یہ انتہائی ہیلتی تھے اور اسی طرح سسید عمد خان کے بھائی جب پوت ہوئے تو ان حالات نے ان کو مجبور کیا کہ وہ انگریزوں کو جوائن کرے اور ان کے ساتھ ملازمت کرے تو اٹھار سو انتالیس میں انہوں نے بطوری ہیٹ کلیک ملازمت شروع کی تو ان کے بھائی کے ڈیٹ نے ان کو سیریس بنایا سنجیدہ کیا اور زیادہ توانہ کیا کہ وہ زندگی کے جو آساب شکن حالات ہیں ان کا بہدری سے مقابلہ کریں ایک اور واقعہ جنہوں نے سسید عمد خان کو مکمل طور پر چینج کیا وہ اٹھار سو ان کی جنگ ازاری تھی اٹھار سو اکتالیس میں انہوں نے امتحان پاس کیا اور سب جج بن گئے اور جنگ ازاری کے دوران وہ بجنور میں بطور سب جج ابنی ذمہ داریہ ادا کر رہا تھا انہوں نے تعلیمی دارے قیم کی اور علیگرڈ آمد کے بعد علیگرڈ آنے کے بعد انہوں نے انہوں نے خواہش کی تجدید کی اور برسیر کے جو ڈپریس مسلم تھے افسرد مسلمان تھے ان کے لئے کام کرنا شروع کیا انہوں نے اپنی زندگی پوری زندگی وقف کی اس مقصد کے لئے کہ مسلمانوں کو انگریزوں کے قریب لائے اور مسلمانوں اور انگریزوں کے درمیان خوشگوار تعلقات ہو آپ ستہیس مارچ اٹھان میں کوفات ہوئی اور علیگرڈ میں ان کی تطبیم ہوئی ان کی خدمات انہوں نے ہندوستانی مسلمانوں کے لئے ذمہ داری اٹھائی کیونکہ اس وقت مسلمانوں کو پس ماندگی ڈیفریشن اور ذلت میں دکھیلہ گیا تھا اور انگریزوں نے مسلمانوں کو جنگ کے مجیم قرار دیئے تھے جبکہ ہندو جو کہ مسلمانوں کے خلاف ایک قوت تھی انہوں نے انگریزوں کا اعتماد حاصل کیا تھا تو ایسی ماحول میں سسیمت خان نے اپنی کمیونٹی کو گیٹ کیا ان کی رنمائی کی کہ آپ اس زندگی کو دوبارہ ریجوین کریں آپ دوبارہ کوشش کریں اور طاقت حاصل کرنے کی کوشش کریں تاکہ مسلمان منظم ہو تعلیمی آفتہ ہو اور اپنے حقوق کی حفاظت کر سکیں تو ڈاٹر کل بھی عابد نے لکھا ہے کہ سسیمت خان ان چند رنموں میں تھے جن کو مسلم انڈیا نے پروڈیس کیا تھا جنہوں نے محمد علی جناہ کی طرح مسلمانوں کی تقدیر کو سوارنے کے لیے شاندار کرنا میں سنجان دیئے سسیمت خان اور سیاست سیاسی میدان میں سسیمت خان نے کافی کامیابی حاصل کی تھی انہوں نے مسلمانوں اور برطانوی انگریزوں کے درمیان جو غلط فیمیہ تھی اس کا خادمہ کیا کیونکہ ماضی میں کچھ واقعات ہوئی تھے جیسا کہ اٹر ستاون کی جنگ ازادی تھی تو ان حالات کی وجہ سے انگریزوں اور مسلمانوں میں کافی غلط فیمیہ فیدہ ہوئی تھی انہوں نے مسلمانوں کو جھگایا سیاسی اتار چڑھاؤ کی حوالے سے اور اس طرح ان کو جھگایا کہ ہندوستان میں اور بھی اقوام جیسا کہ ہندو ایک قوم ہے وہ موجود ہیں وہ ترقی حاصل کر رہے ہیں تو ان کے ساتھ آپ نے زندگی گزارنی ہے تو ان حوال سے انہوں نے مسلمانوں کو جھگایا اور یہ سیاسی احمد خان کا ایک اہم کنٹریبیوشن ہے کارنامہ ہے انہوں نے مسلمانوں کو موٹیویٹ کیا کہ وہ مغربی تعلیم کو ایبزاب کرے مغربی تعلیم کو حاصل کرے کیونکہ یہی انگریزوں کا ایک مقصد تھا کہ وہ پھوری دنیا میں اپنی سلطنت کو ایکسپینڈ کرے انگریز چاہتے تھے کہ دنیا میں امنی ثقافت امنی تحذیب کو وسط دے تو سیاسی احمد خان نے بھی کہا کہ آپ مغربی تعلیم حاصل کریں سیاسی احمد خان نے یہ تصور پیش کیا کہ جو ہندوستانی مسلمان ہیں ان کا مستقبل روشن ہوگا اگر وہ مغربی تعلیم میں مشہول ہوگے اور مغربی تعلیم انہوں نے حاصل کی سیاسی احمد خان نے برطانوی انگریزوں کا اعتماد حاصل کیا اور ان کے ساتھ اچھے تعلقات وہ حاصل کی کیونکہ جنگ ازادی کے دوران انہوں نے کئی انگریزوں کی جن بچائی تھی تو اسی وجہ سے انگریزوں کا ان پر کافی اعتماد تھا تو انہوں نے اس تعلق کو مسلمانوں کی فلاح بیبوت کے لئے استعمال کیا یہ وہ نازک صورت حالت تھی جب انگریزوں نے جنگ کے جرائم وہ مسلمان کندو پر ڈال دیتے ہیں یعنی مسلمانوں کو جنگ کے ذمہ دار کھرا دیا تھا اور مسلمانوں کی زندگی کا ہر پیلو پر انہوں نے حملہ کیا یہ واقعات مسلمانوں کے لئے ایک صدمہ تھا کیونکہ سزا کے لئے جو طریقے انگریزوں نے استعمال کیے تھے انہوں نے محضب دنیا کو شاک کیا تھا حیران کیا تھا انہوں نے دیلی سے نفرت کرنا شروع کیا انگریزوں نے کیونکہ دیلی یہ مسلم کلچر کا ایک مرکز تھا تو یہ چیز بڑی خوفناک تھی اس دا بہتر شاہ کو انہوں نے بہتر شاہ زفر کو انہوں نے جلاوطن کر کے رنگون بھیج دیا اور لیفٹن ہرٹسن نے تین مغل شہزادوں کو گولی مار کر قتل کیا اور اسی طرح بعد میں چوبی شہزادوں کو پر مقدمہ چلایا اور پھر ان کو پھانسی دی تو اس وقت وہاں پہ خون کا ایک وسیع سمندر تھا بعض مسلمانوں کو قتل کیا اور ان کی لاشوں کو دریا جمنا میں پھینک دیا اور اسی طرح تمام مسلمانوں کو اپنی زمین اپنی پراپرٹی اور روزگار سے نکالا اور مسلمانوں کو انڈیا کے ترد سیڈیزن کا تیسرے درجے کے شہری وہ بنایا گیا تو ان واقعات کی وجہ سے مسلمانوں کے اندر انتقام کے جذبات پیدا ہوئے اور یہی وجہ تھی کہ وہ انگریز ان کی ثقافت اور انگریز کی تحضیب سے نفرت کنے لگے تو سرسلی انمت خان کا خیال تھا کہ انگریز ایک محضب قوم ہے تعلیمی افتا ہے اکلمن ہے اور منظم قوم ہے اور انہوں نے جدید نئی جنگی حرب کی وجہ سے انڈیا پر قبضہ کیا ہے اور ان کے پاس جو جنگی سامان ہے تو جو لوکل ہیں ہمارے لوکل لوگیں خصوصاً مسلمان اس کی برابری نہیں کر سکتے لہذا مسلمانوں کو چاہیے کہ حالات کے تقاضوں کو سمجھے تو یہی وجہ ہے کہ مسلمانوں کو چاہیے کہ اپنے آپ کو تبدیل کرے وقت کے ساتھ اپنے آپ کو ڈھال لے تاکہ مزید دبائی سے بچ سکے سسیمت خان نے دو کتابیں لے کی ایک لائل محمد ان آف انڈیا ہندوستان کے وفادار مسلمان اور رسالہ ازباب بغاوات ہند جس کی وجہ سے دونوں قومے کے درمیان جو ناراض گیا تھی وہ ختم ہوئی لائل محمد ان آف انڈیا میں انہوں نے لکھا کہ مسلمان انگریزوں کے وفادار ہے اور اسی طرح انہوں نے لکھا کہ رسالہ ازباب بغاوات ہند یہ مسلمان بغاوات کے ذمہ دار نہیں ہے بلکہ اس میں انگریز کے جو حکام ہے یہ بھی ذمہ دار ہیں تو اٹھر سو پچھنسی میں پھر نیشنل کانگریز کی بنیاد رکھی گئی سسیمت خان نے مسلمانوں کو ہندو کے مضموم عظیم سے اگہا کیا کہ آپ کانگریز میں شمولت اختیار نہ کریں یہ ہندو کی جمعات ہے ایک اور انصر یہ تھا کہ ان کا خیال تھا کہ مسلمانوں کو سیاست سے دور لینا چاہیے کیونکہ ان سیاست کی وجہ سے رولنگ پارٹی کے ساتھ رولنگ گورنمنٹ کے ساتھ نیشن یعنی انگریزوں کے ساتھ تصادوں پیدا ہو سکتا ہے اگر تصادوں پیدا ہوا تو پھر مسلمانوں کے لیے مشکلات پیدا ہوں گے اردو ہندی کانٹروورسی اردو ہندی تنازیہ اس دور میں اردو تمام لوگوں کے لیے ایک عام زبان تھی اور ہر نسل کے اور ہر مذہب کے لوگ اردو زبان بولتے تھے لیکن اٹھر ستا سٹھ میں بنارہ سی ہندو نے اردو کے خلاب ایک مہم شروع کی اور وہ چاہتے تھے کہ اردو کی بجائے ہندی رج کی جائے تو اس مقصد کے لیے حاصل کرنے کے لیے ہندو نے مختلف تنظیمیں بنائی جس کی وجہ سے سرسید مطخان وہ مایوس ہوئے انہوں نے شیخ سپیر سے کہا کہ اب دونوں قوم میں ایک ساتھ نہیں رہ سکتی اس کے بعد سرسید مطخان کے جو پیروکار تھے انہوں نے برپور کوشش کی کہ اردو زبان کو بچائے موسلم ملک وہ ایک عظیم شخص تھے جنہوں نے مسلمانوں کو منظم کیا اردو بچانے کے لیے مسلم ایز ای نیشن سسیمت خان نے مسلمانوں کے لیے قوم کا لبز استعمال کی بعض مصنفین تنقید کرتے ہیں کہ وہ ہندو اور مسلم کو ایک نیشن کرا دیتے تھے لیکن حقیقی بات یہ ہے حقیقت یہ ہے کہ وہ ہندو مسلم اتحاد کی بات کر رہے تھے اور اس کا مطلب یہ تھا کہ دونوں قوموں کے درمیان ایک ورکنگ ریلیشنشپ ہو اور اس کی مثال یہ ہے کہ انہوں نے ایک دپا کہا تھا کہ ہندو اور مسلم کو ان امور پر اتفاق ہونا چاہیے جو ان کی ترقی کو متاثر کرتی ہے اس طرح انہوں نے اٹھاسو ترین میں میں مسلمانوں کے لیے سپریٹ الیکٹوریٹ کی بات کی یعنی جدہ گانہ حق انتخاب کا مطالبہ کیا ان کا کہنا تھا کہ جو میجاریٹی ہے یعنی ہندو ہے اکثریت ہے وہ میناریٹی یعنی مسلمانوں کے جو انٹرسٹ ہے مفادات ہے اس کو ریٹ کر سکتے ہیں اس کو پامال کر سکتے ہیں یونیٹیڈ انڈین پیٹریارٹک ایسوسیشن اٹھاسو اٹھاسی میں انہوں نے پیٹریارٹک ایسوسیشن کا قیام کیا اور اس کا مقصد دیئے تھا کہ کانگریس کے پروپاگنڈے کا جواب دے تو مسلم اور ہندو نے اس تنظیم کو مشمولی تختیار کی اور اس تنظیم نے مسلمانوں کے جذباتوں کی ترجمانی کی محمدن ڈیفنس ایسوسیشن اٹھاسو تریانبی میں انہوں نے اس تنظیم کی بنیاد رکھی اس کا بنیاد مقصد دیئے تھا کہ مسلمانوں کے جو سیاسی مذہبی اور سماجی حقوق ہے اس کا حفاظت ہو سسریمت خان ایک عظیم شخص تھے کیونکہ انہوں نے مسلمان کی ایڈینٹی کے لیے کوشش کی تھی بڑی کوشش کی تھی اور اٹھاوان بیس مرک انہوں نے جرمن قوم کی خدمت کی تھی لیکن ان کے پاس حکومت کے تمام امداد حاصل تھی ذرائع کی امداد حاصل تھی لیکن سسریمت خان نے یہ تمام چیزیں گورنمنٹ کی سپورٹ کے بغیر کی اور مسلمانوں کے حقوق کی حفاظت کی ان کی سماجی حقوق کی ان کی مذہبی حقوق کی اور ان کی سیاسی حقوق کی خالب ان سید کہتے ہیں کہ سسریمت خان کو کافی ٹرائبیوٹ حاصل ہوئے اور خصوصا جو جدید تعلیمی افتہ مسلمان تھے کیونکہ ان کو کیوں خراجی تحسین پیش کیا گیا سسریمت خان کو کیونکہ وہ کافی بہادر تھے اتنے جردمند تھے کہ انہوں نے ایسے نظریات پیش کی اس دور میں جو کہ نہ روادار تھا اور نہ ہی لبرل تھا اس دور میں مسلمان انگریزوں سے بہت نفرت کرتے تھے مغربی مغرب سے وابستہ ہر چیز ان کی تعلیم سے ان کی ثقافت سے ان کی تحضیب سے اس دور میں سسریمت خان وہ آگے آئے اور انہوں نے کافی جرت کا مظاہرہ کیا اور مسلمانوں میں شعور پیدا کیا